موسیقی موسیقی اسلام کیلوٹرز مائی نام رزمان چیگمہ ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سٹی آج کیسے ویڈیو میں کپٹل سمارٹ سٹی میں ڈیویلپمنٹ چارجز کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانے کچھ کروں گا کیونکہ میمبرز کی طرح سے ایک جنرل کی کیوری آتی تھی کہ ڈیویلپمنٹ چارجز زیادہ ہیں ان کا ٹائم فریم جو بہت کم رکھا گیا ہے اور ان ٹائم ٹوئن پہ ساتھ ہی وہ اپلیکی بل ہو گیا اس حوال اسے پناہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیویلپنٹ چارجز کی پوری ہسٹری ہے کہ ڈیویلپنٹ چارجز کچھ لوگ کہتے ہیں جی پلوٹ کا 40% ڈیویلپنٹ چارجز ہیں 45% ڈیویلپنٹ چارجز ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں ذکر کر نیکوش کروں گا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی پلوٹ جو پہلا پلوٹ لانچ ہو تھا میں کنال کے پلوٹ تو ریفرنس پوائنٹ یوز کروں گا تاکہ میں تمام جو ڈیویلپنٹ چارجز ہیں کنال کی چونکہ سب سے زیادہ ہیں اسی کو میں مدنظر رکھتے ہو نیچے تمام جو اس کی کٹیگریز ہیں اسے ایکسپلین کر دوں گا کنال کا جو پلوٹ پہلا کپلوٹ سمارٹی میں لانچ ہو تھا اس کی قیمت تھی 49,55,000 روپے 49,55,000 پلوٹ کی قیمت تھی اگر تو پلوٹ کی قیمت کے ساتھ کے ڈیویلپنٹ چارجز ہوتے وہ تھے 27,50,000 روپے اب 27,50,000 روپے 49,50,000 روپے 49,50,000 روپے جو قیمت آتی ہے پلوٹ کی وہ ڈیویلپنٹ چارجز کی that is 55% of the first price اگر جن میمبرز نے پہلے پرائز پر پلوٹ بائے کیے تھے ان کو 55% ڈیویلپنٹ چارجز دینے پڑے تھے تو 40% کا perception جو یہی پہ ختم ہو جاتا ہے پہلا نمبر 1 نمبر 2 جو 2nd category launch کی دی کنال کے پلوٹ کی تو ان کا rate تھا 54,000 روپیز اور 54,000 روپیز پہ جو کنال کے پلوٹ پہ آپ کو development چارجز دینے پڑے تھے وہ وہی 27,50,000 روپے تھے اگر آپ اس کی percentage نکالیں تو that is around 50.4% development چارجز جو 50% extra لیے گئے development چارجز ان member سے جنہوں نے 54,000,000 کا پلوٹ بک کیا میں بات کروں overseas east کے 22,000,000 روپے development چارجز چارج کیے گئے سیم 27,50,000 روپے اگر آپ اس کی percentage میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو 44.06% development چارجز بنتے ہیں تھرڈ rate پہ 22,000,000 روپے ابھی جب prime block جب launch کیا گیا تھا prime one end of 2020 اور اس کے development چارجز possession کے ساتھ ابھی applicable ہو گئی ہیں تو development چارجز around 37.50,000 روپیز یعنی 37,50,000 روپیز یعنی 37,50,000 روپیز کنال کے پلوٹ پہ پلوٹ کے ساتھ تو چارجز بنتے ہیں 58% اب میں آپ کو ریدم یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے پلوٹ پہ چارجز تھے 55% دوسرے rate پہ چارجز تھے 50% اور تیسرے rate پہ چارجز جو تھے وہ launch کی گئے تھے 44% اور چوتھے rate پہ جو چارجز ہیں کنال کے پلوٹ پہ وہ بنتے ہیں آپ کے تقریبا 55% جو ایک بہت بڑا نمبر ہے اگر ان جنرل دیکھا جائے تو اب یہ جب سوال سوائٹی کی منجمنٹ کے سامنے سے رکھا گیا تو انہوں نے یہ بات کی کہ جب سمارٹی کی طرف سے نیشری launch کیا گیا تھا capital سمارٹی میں پلوٹس کو تو development چارجز exclusive رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو market rate کے مطابق جو اس وقت ہمارے پاس development کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں required ہوتی ہیں جنگی ہم نے procurement کر کے رکھی ہوتی لیکن ہم جو development کرتے ہیں ان چیزوں کی جب accessibility market میں use ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے development charges calculate کریں گے تو جو کنال کا third rate ہے جس پہ development charges بنتے ہیں hoping 58% 58% development charges اس لیے ہیں کہ development میں جو سب سے main core چیز use ہوتی ہے that is machinery اور machinery میں جو سب سے core چیز use ہوتی ہے that is fuel ابھی دنیا میں ایکنومکالات سب کو بتا ہے کہ fuel کے charges last year کیا تھے اور last سے last year کیا تھے جب پہلا rate آئے تھا 2018 میں تب کیا تھے تب diesel کا rate تھا تقریبا 120 روپے پر لیٹر اس کے بعد 2019 میں rate تھا تقریبا 135 to 140 اس کے بعد 20 میں rate تھا تقریبا 140 150 کے اس پاس اس کے بعد rate جب last government ختم ہوئی ہے 2022 میں اس وقت rate تھا 180 روپیز تو ابھی جو development charges کے لیے diesel کی prices وہ بہت matter کرتی ہیں کہ ہم نے members کو جو چیز deliver کرنی ہے اس میں زائے سی بات وہ چیز جس میں ہم نے use کرنا ہے تو اس کی market rate کے مطابق اس کو use کیا جائے گا تو ابھی current development charges آپ دیکھتے ہیں تو وہ بنتے ہیں تقریبا آپ کے 58% وہ اس لیے بنتے ہیں کہ fuel کی prices میں تقریبا 40% کا اضافہ ہو گیا last year جو fuel کی prices تھی اس سے پہلے جو fuel کی prices تھی تینوں میں بہت بڑا ایک difference تھا تو اس وجہ سے society کی طرح charges applicable کیے گئے ہیں تو members کے لیے ایک چیز جو members کے ہاں میں جانے چاہیے at least انہیں time frame زیادہ ملنا چاہیے development charges time pay pay development مکمل ہونے کے بعد payment plan مکمل ہونے کے بعد جب آپ کی cost of land مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ development charges pay کریں اس سے پہلے society کو اس پر چھوٹ دینے چاہیے اور میرا خیال آرہی جنہوں میں society اس پر کوئی policy انشاءاللہ رزوان چیما کو دیجئے زیادت اگلی ویڈ ادھر کے لیے خدا حافظ